جی اسلام علیکم ایرون ویڈیو 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 اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کہ آپ بیبی کو کیسے مینج کرتی ہیں اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی کنٹری میں جاپ کرنا چاہتے ہیں یا study کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیبی کو کیسے مینج کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ جاندی سے چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل ایپن کو پرسکر کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں ہر ویڈیو کے اوپر یہ کمنٹ آتا ہے کیونکہ بتائیے کہ بیبی کو آپ کیسے مینج کر رہے ہیں جاب کے ساتھ 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 سو لیٹس چارٹ ڈیو سب سے پہلے تو میں ایک سوال ہوں کلیر کر دوں وہ یہ کہ میں جو جاب کرتی ہوں میں گھر بیٹھ کے کام کرتی ہوں تو مجھے یہ مشکل پیش نہیں آتی کہ میں بچے کو کیسے مینج کرنا ہے کیونکہ میں اپنا ٹائم ٹیبل اپنا سکیجول اس طرقے سے سیٹ کیا ہے کہ میں گھر کا کام بھی کر سکوں بچے کو بھی مینج کر سکوں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر سکوں اپنا کام میں کرنے کے لیے میں کوشش کرتی ہوں یا تو میں دوپیت کی ٹائم بیٹھ کے کام کر لی یا پھر میں رات کو بیٹھ کے ایزیلی کام کر سکتی کیونکہ میرا جو کام ہے وہ رائٹنگ سے ریلیٹی ہے اس کے لیے آپ کا جو مائن ہے وہ بالکل فوکس چاہیے ہوتا ہے اس لیے مجھے جو ہوتا ہے دن میں کام شاب کر لیا گھر کے کام کر لیا اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ بیٹھ کے اس کو بھی دیکھتی رہتی ہوں بے بی کو بھی دیکھتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتی رہتی ہوں کیونکہ آج کل سوڑا 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 ہے اس لیے کہ میری ویڈیو سمین سے آپ سنتے ہوگے کہ پیچھے بچے کی رونے کی آوازیں وہ اسی مجھے سے آرہی ہوتی ہے کیونکہ ساتھ ساتھ بیٹھ بھی بنانی ہوتے یا وہ کسی ریلیٹیف کے پاس چھوڑ دیتی ہیں یا پھر یہاں پر بہت ساری نرسریز بنی ہوئی ہیں جس کے ادر اگر آپ کے بچے کرو ناف ہے تو آپ وہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی اگر آپ کا بچہ ایک سال سے اوبر کا ہے تب آپ نرسری میں اس کو چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ افکورس میں ایک ایشن موم ہوں ایک کھسانی موم ہوں تو میں یہ ریکمنٹ کروں گی کہ اپنا چھوٹا سا بچہ اگر آپ کا بچہ چھ ماہ کا ہے یا آٹھ ماہ کا ہے تو اس کو آپ نرسری میں یا کسی نینی کے پاس چھوڑنے سے گھریز کریں وہ اس لئے کہ آپ بچے کو منز کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی اس طریقے سے منز نہیں اس بچے کو سنبھال سکتا جس طریقے سے آپ سنبھال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے بہت ہی مجبوری کے ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ کے جاپ کرنی ہے اور ساتھ ساتھ بچے کو منز کرنے تو بہت سے ایسے ڈے کیئرز بھی بنے ہوئے ہیں جس کو یہاں پہ نرسری کہا جاتا ہے تو نرسری میں آپ بچے کو لے کے جا سکتے ہیں وہ بہت اچھا یہاں کا سسٹم ہے نرسری میں بچے کو منز کیا جا سکتا ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ فل ٹائم نینی کو ہائر کر سکتے ہیں بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جو نینی کو وائٹ کرتی ہیں اور وہ بلکل اثنٹک ویبسائرز ہیں آپ ان کے پر ترسٹ کر سکتے ہیں نینی کو ہائر کر سکتے ہیں اگر آپ کی 8 آرز کی ڈیوٹی ہے تو آپ ان کو 8 آرز کے لئے یا 4 آرز کے لئے جتنے بھی ٹائم کے لئے آپ ان کو ہائر کر سکتے ہیں اور منتلی یا ڈیلی بیسیس پہ بھی آپ ان کو پے کر سکتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھا طریقہ لیکن جو میں کرتی ہوں میں تو خبی ساتھ سے بیٹھ کے کام کرتی تو میرے لئے کبھی کچھ ڈیز پر مشکل ہو جاتا جب میں نے ڈیڈلائیں میٹ کرنی ہوتی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ موڈ سوئنس ہو رہے ہوتے ہیں بچے کے لئے تو وہ بھی آپ کو ساتھ سے لے کر چلنا پڑتا ہے اور ساتھ سے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو میرے سے یہ کافی سوال آرہا تھا کہ آپ جوب کے ساتھ سے اس کو کام کرتے ہیں تو میں ایک فریلانس کام کرتی ہوتی ہے ساتھ سے میری جوب بھی چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ سے میں اس کو یا تو دوپیر کے ٹائم یا تو اپنا کام دیکھتی ہوتی ہے آپ نے رات کے ٹائم اپنا بیٹھ کے کام کرتی ہوتی ہے تو میرے بھی یہ تو تھوڑا سا تف ہو جاتا ہے کیونکہ گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے ساتھ سے اس کو بھی منیج کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس کوئی نینی یا پھر کوئی ہلپر نہیں ہے تو مجھے اکیلے خود ہی منیج کرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کی جوب ہے اور اس کے پر آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ کچھ کمپنی بہت اچھی کمپنیز ہیں جو آپ کو ڈے کیئر بھی پروائیڈ کرتی ہیں آہ آفیسیز کے اندر بھی ہوتے ہیں آفیسیز کے باہر بھی ہوتے ہیں تو وہ ڈے کیئر بھی پروائیڈ کرتی ہیں ڈے کیئر سے وہاں نرسری میں آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ فل ٹائم نینی یا پھر کوئی ہلپر خائر کر سکتے ہیں جس کے اوپر آپ میں آپ کو یہی ریکمنٹ کرنا ہی کہ یہاں پہ بہت سی نیشنلیٹیز ہیں جیسے کہ فلپینو ہیں ٹھیک ہے انڈیانز ہو گئی یہاں بھی مزید نیشنلیٹیز کے لوگ ہیں جو یہاں پہ کام کر دی ہیں تو ان کے پر آپ درست کر کے ان کے حوادے کر سکتے ہیں اس کا یہ ہو سکتے کہ آپ گھر میں کوئی کیمرہ وغیرہ فٹ کر دیں جو آپ موبائل پہ اس کو دیکھتے رہیں تو یہ بھی کافی ایک اچھا طریقہ کیا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کیس طرح مینج کر دیوں اس کو تو آپ کو میری ویڈیو آج کی اچھی لگے ہوگے اگر مزید کس کو کوششیں ہو تو کانلی مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا اور چینل کو سبسکرٹ کر دیجئے گا اللہ حافظ